بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب کی پیاری سی چھوٹی سی فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو جی آج ویلاغ سٹارٹ ہو رہا تھا صبح صبح سے جیسا کہ میں نے کل والے ویلاغ میں کہا تھا کہ اب انشاءاللہ روٹین کے اکارڈنگ اپنے ویلاغز بناؤں گی کیونکہ رمضان بھی ختم ہو گئے ہیں عید بھی ختم ہو گئی ہے تو آج میں صبح صبح بنا رہی تھی آلو والے پراتھے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے آلو کا پیس تیار کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں تو آج ویسے بھی آسیم کا لاست چھٹی تھی آسیم کی صبح سے انہوں نے سکول چلے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ آج ہسپنڈ کو آلو کے پراتھے صبح صبح بنا کر دوں کیونکہ مجھے بھی آلو کے پراتھے اور میرے ہسپنڈ کو بھی صبح صبح ناشتے میں بہت زیادہ پسند ہیں تو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو صبح صویرے آلو کے پراتھے اچھے لگتے ہیں اور جی یہاں پر میں نے اپنے پراتھےوں کو کر لیا تھا ریڈی اور پراتھے بناتے ہوئے میں نے ویڈیو شیوٹ نہیں کی تھی کیونکہ بچے بھی میرے پاس آجاتے ہیں اور وہ کافی زیادہ میس پھل کر دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ بس پراتھے بنانے کے بعد ہی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور صاف میں میں نے چائے بنائی تھی پراتھوں کے تو جی ناشتہ وغیرہ کر کے آنے کے بعد میں نے یہاں پر برطن دھونا شروع کر دیئے تھے اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں جانا کیونکہ آگے چل کر ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے میں نے آج بہت سارے کام کیے اور سب کے کلپس میں نے ریکارڈ کیے تھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آج میں بتانے والی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے میرے نیو چینل پر اور وہ مجھے بھولے نہیں ہیں حالانکہ وہ چاہتے تو مجھے نیکس چینل پر سپورٹ نہ کرتے وہ سب لوگ میرے پرانے چینل سے ہی میرے ساتھ آئے ہیں تو میں ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں آگے چل کے میں ان میں سے کچھ کے نام بھی بتاؤں گی اور جی یہاں پر آج میں ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اپنے کچن کو کس طرح سے کلین رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں اپنی اس ٹوکری کو صاف کری تھی جس میں میں برطن دھو کر رکھتی ہوں اور آپ کے کچن میں ایسی ایک ٹوکری ہونا ضروری ہے جس میں ہم اپنے برطنوں کو دھو کر گیلے برطن ہوں تو اس کو ضرور رکھ دیا کریں اور ڈرائے ہونے کے بعد ہم اس کو اپنے کیابنٹس میں شفٹ کریں کیونکہ اگر ہم اسی طرح سے کیابنٹس میں شفٹ کر دیں گیلے برطنوں کو تو پھر وہ سمیل بھی پیدا کر دیتے ہیں اور سٹینز بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں کیابنٹس میں تو میں ہمیشہ برطن دھو کر اس باسکٹ میں رکھتی ہوں اور اس کے بعد جب ڈرائے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کیابنٹس میں شفٹ کرتی ہوں تو ہمارے کچن میں یہ ایک ٹوکری ہونا مست ہوتی ہے اور اس کو ڈیلی آپ کو کلین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ورنہ اس میں سے بھی سمیل آنے لگ جاتی ہے اور بس جی میرے کچن کا اگزاست تھوڑا خراب ہے تو میں یہ ونڈو ہمیشہ اوپن رکھتی ہوں کھانا بناتے ہوئے ورنہ کچن بہت زیادہ گریسی ہو جاتا ہے اور پڑے ہوئے پاس میں جو برطن ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ کا اگزاست ٹھیک ہو تو پھر اس ونڈوز وغیرہ کو اوپن کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن میری یہاں پر اگزاست میں پرابلم ہے سو میں ونڈو اور ڈورز وغیرہ کو اوپن کر دیتی ہوں بس جی یہاں پر میں نے اپنے جو چمچوں کا سٹینڈ تھا اس کو بھی سیٹ کر لیا اور جو میرے چولے کے پاس پڑی ہوئی یہ چھوٹی چھوٹی باٹلز ہوتی ہیں میں ان کو بھی ڈیلی اس طرح سے ڈسٹر سے صاف کر لیتی ہوں کیونکہ ان کے اوپر بھی گریس آ جاتی ہے کھانا وغیرہ جب پکتا ہے رمضان میں میں یہ سب کچھ نہیں کر رہی تھی کیونکہ رمضان میں اتنا کھانا بھی نہیں بن رہا تھا اور اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی اور بس میں نے برطنوں وغیرہ کو صاف کرنے کے بعد اپنے چولے کو کلین کر لیا جو کہ ہر گھر میں کیا ہی جاتا ہے ڈیلی اور یہ جو میرے چولے کے اندر آپ کو داغ نظر آتے ہیں یہ داغ صاف نہیں ہو سکتے ان کو میں نے کافی زیادہ رگڑا ہے لیکن یہ چولہ پہلے سے ہی یہاں پر تھا اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ایسا کیا گرا کہ یہ اتنے پکے داغ لگے ہیں کہ یہ میں رگڑ رگڑ کر تھا گئی ہوں لیکن صاف نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود باقی کے جو چولہ ہے اس کو میں نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے پوری کوشش کرتی ہوں کہ یہ بھی کلین ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب بھی آپ اپنے کچن کو کلین کریں تو اس کے بعد یہ جو آپ کے ڈسٹر ہوتے ہیں یہ میں کوئی سپیشل میں نے نہیں رکھے ہوئے یہ آپ کے گھر میں بھی جو آپ کپڑے ہم یوز کرتے ہیں ٹاولز وغیرہ ہوتے ہیں یا ہمارے دوبٹے ہوتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں تو انہی کو کٹ کر پیسز بنا کر میں رکھ لیتی ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں کلین کرتی رہتی ہوں یہاں پر یہ پانی کا گلاس آج کل ہمارے یہاں پر برف کی ضرورت پڑی ہے سعودی عرب میں تو میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا گلاس میں پانی ڈال کے تاکہ وہ برف بن جائے اور پھر یہ والا جو میرا کیبنٹ ہے یہ تو بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے پورا دن یوز ہوتا ہے سو میں اس کو تو بار بار کلین کرتی رہتی ہوں اور اس کے بعد میں نے یہ بارٹل پانی کی فل کر کے رکھ دی تھی اچھا جن کے بھی گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ یہ طریقہ ضرور اختیار کریں کہ اس طرح سے بارٹلز کو فل کر کے رکھ دیا کریں تاکہ بچے آسانی سے پانی پیتے رہیں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پانی ڈال نہیں پاتے اور اس طرح سے وہ پانی کم پیتے ہیں اگر ان کے سامنے بارٹل ہوگی تو وہ آرام سے اٹھا کر پی لیں گے تو میں یہ طریقہ ضرور کرتی ہوں اس کے بعد یہ میرے کشنز تھے جن کو میں نے آج دھونے کے لیے کور اس کے اوپر سے اتار لیے تھے کیونکہ یہ رمضانوں میں کافی زیادہ یوز ہوئے اور کافی گندے ہو رہے تھے ویسے بھی میں ان کو ایک یا دو ویک میں ضرور دھولیتی ہوں کیونکہ بچے بھی ہیں اور یوز بھی کافی ہوتے ہیں تو یہ گندے ہوتے رہتے ہیں سو یہاں پر جی میں نے اپنے ایک روم کی کلیننگ کر لی تھی بیڈ وغیرہ کو کلین کر دیا تھا اور بچے نیچے بیٹھ کر ابھی سکون سے کھیل رہے تھے تو اب میں آگئی تھی اپنے بیڈ روم میں بیڈ روم جیسا کہ میرے دیکھنے والے جو میرے پرانے چینل پر بھی تھے ان کو پتہ ہے کہ میں سب سے پہلے اٹھتے ساتھ بیڈ کو کلین کرتی ہوں لیکن آج کل جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آسیم کی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو وہ ذرا لیٹ اٹھتے ہیں میں ناشتہ وغیرہ بنا لیتی ہوں تو پھر وہ بیڈ کو فری کرتے ہیں سو میں بھی پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہی اس کو صاف کرتی ہوں تو بس یہاں پر ابھی وہ اٹھ کے تھے ہم نے ناشتہ وغیرہ جیسا کہ کر لیا تھا تو پھر میں نے بیڈ کو کلین کر دیا اور اس طرح سے مجھے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ سے آ کر بیڈ پہ نہیں بیٹھتے وہ پھر دوسرے روم میں بیٹھ جاتے ہیں یا ہم لوگ زیادہ تر نیچے کشنز پر بیٹھ رہتے ہیں تو پھر بیڈ گندہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر ڈریسنگ ٹیبل اچھا یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں والے گھروں میں تو ڈیلی ہی کلین ہوتی ہی ہوتی ہیں میرے جو پرانے چینل والے تھے ان کو پتہ ہوگا کہ میرے ڈریسنگ پر پہلے کافی سارا سامان ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ کر کے میں نے سارے سامان کو کیبنٹس میں شفٹ کر دیا ہے کیونکہ بچے ہیں اور وہ سامان رہنے ہی نہیں دیتے اوپر تو بس پھر اب میں نے بس آئل پاودر وغیرہ اس طرح کی دو تین چیزیں رکھی ہوئی ہیں باقی سب کچھ میں نے کیبنٹس کے اندر رکھ دیا ہے اور اب میں جھاڑو وغیرہ لگا کر ہوگی تھی فری یہاں پر بس میں نے جو گن کٹھا کیا تھا اس کو بین میں ڈالنا تھا اور اس کے بعد میں نے پوچا وغیرہ لگانا تھا گھر کی صفائی میں ڈیلی ہی کرتی ہوں اور ڈیلی کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ڈسٹ بہت زیادہ ہے جو کہ ونڈو اوپن ہونے کی وجہ سے اندر آتی رہتی ہے اور دوسرا بچوں کی وجہ سے اور آج میں نے مشین بھی لگا لی تھی کیونکہ عید ابھی ختم ہوئی تھی اور عید کے فوراں بعد سے کافی سارے کپڑے تھے جو کہ دھونے والے تھے سو میں نے سوچا کہ آج مجھے مشین لگا لینے چاہیے اور ہاں ہمارا دو دن سے پانی بھی بلکل بھی نہیں آ رہا تھا دو دن ہمارا پانی ختم تھا تو میں نے بہت مشکل سے دن گزارے تھے اس وجہ سے بھی آج میں بہت زیادہ رگڑ رگڑ کر صفائیہ کاری تھی کیونکہ دو دنوں سے صرف جھاڑو لگا سکی تھی ماب وغیرہ نہیں لگا سکی تھی تو آج میں نے سوچا کہ میں نے اچھے سے مابنگ وغیرہ بھی کرنی ہے اور کپڑے بھی آئی دھولے نہیں ہے یہ ہمارا پانی آئی ڈونٹ نو کیوں چلا گیا تھا لیکن دو دن تک ہمارا پانی نہیں آیا تھا اور اس کے بعد پھر آج ہمارا پانی آ گیا تھا خیر یہاں پر میں نے صفائی وغیرہ کرنے کے بعد خود کو فریش کر لیا تھا کیونکہ اپنے آپ کو بھی صاف سترا رکھنا بہت سارے کاموں میں سے ایک کام ہے سو میں نے نہاد ہو کر ابھی کپڑے وغیرہ چینج کر رہے تھے اور اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی سالن بنانے کے لیے اس سے پہلے میری آئیل کی بوتل خالی تھی تو میں نے اس کو ری فیل کر لیا اور پھر آج میں بنانے والی تھی گوبی اور چکن تو یہ ہے کہ گوبی کو میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں فل ریسپی شوٹ کروں گی کیونکہ ویلاغ بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا بس میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر کرا کہ میں نے آج گوبی اور چکن بنایا ہے اور ساسا میں یہ بتانے وال تھی کہ میں گوبی کو اس طرح سے بڑے بڑے پیسیز میں کٹ کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے اگر پیسیز ہوں تو وہ پکنے کے بعد بہت زیادہ گال جاتی ہے اور گوبی بیچ میں نظر ہی نہیں آتی سو میں تو اس کو بڑے بڑے پیسیز میں رکھتی ہوں آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ گلیوی گوبی کھانا پسند ہے یا میری طرح بڑے بڑے پیسیز میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے بڑے بڑے پیسیز رکھے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے مسالے کو بننے کے لیے رکھ دیا تھا جب پیاز میرا ہلکا براؤن ہو گیا تھا تو میں نے اس میں چکن، ٹماتر اور سارے سپائسز ڈال کر اس کو میں نے رکھ دیا تھا اور جب تک میں گوبی کو کاٹ کر اور دھو کر فری ہوئی تھی تو میرا مسالہ بن کر ریڈی تھا اگر آپ اس طرح سے بناتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اچھا ایک زمانہ تھا کہ مجھے گوبی بنانا نہیں آتی تھی بہت مجھے مشکل لگتا تھا کبھی تو بہت زیادہ گل جائے کرتی تھی اور کبھی کچھی رہ جائے کرتی تھی لیکن الحمدللہ کہ اب مجھے سمجھ میں آگئی ہے گوبی بنانے کی ٹیکنیک سو اب میں صحیح بنا لیتی ہوں بس یہاں پر میرا مسالہ بگرا تو ریڈی تھا لیکن چکن کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے دمپر رکھا تھا اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مسالہ بہت اچھے طریقے سے بن گیا تھا اور میں نے اس میں گوبی کو ایڈ کر دیا تھا اور گوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے بڑے پیسز میں ہیں کیونکہ یہ پکنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہی چلی جانی ہوتی ہے سو میں اس کو اب میں اس کو باریک پیسز میں نہیں کٹ کرتی پہلے میں بھی باریک باریک ہی کٹ لیا کرتی تھی بس جی میں نے اس میں ہلکا سا بلکل پانی ڈالا اور اس کو میں نے ٹین منٹس کے لیے دمپر رکھ دیا تھا اور میں نے اب بھی نماز پڑھنی تھی تو بس میں اس کو دمپر رکھ کر چلی گی تھی نماز پڑھنے کے لیے اور یہ کلپس میرے ہسبر نے ریکارڈ کرے تھے کیونکہ میں جب نماز پڑھی تھی تو وہ بار بار آکے سالن کو چیک کر رہے تھے اور جی بس میں نے نماز پڑھنے پڑھ کے آ کر اس میں ڈال لیا تھا دھنیا کیونکہ جو بھی میری وائٹ ہانڈی ہوتی ہے اس میں مجھے دھنیا کے بغیر بلکل بھی مزہ نہیں آتا اور ویسے میرا ہمیشہ ہی دھنیا ختم ہوا رہتا ہے لیکن کبھی کبھار جب میرے پاس ہوتا ہے تو میں سالن میں مسک ڈالتی ہوں کیونکہ یہ ایک اچھا شو لگتا ہے اور یہاں پا میرے ہسپنڈ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے تو وہ آپ سیپا روٹی لے آئے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج میری بیگم نے بہت زیادہ کام کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو روٹی نہ بنانی پڑے تو میں نے بھی سوچا جی چلو جی جلدی سے اب سالن بھی ریڈی ہے تو ڈال لیتی ہوں اور روٹی بھی گرم گرم ہے بھوک بھی کافی زیادہ لگ رہی تھی تو جی میری آج کی ویڈیو تو اتنی ہی امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو آپ نے لائک کر دینا ہے ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے اور ہاں مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ لوگوں کی سبسکرائبشن میرے لیے کسی انام سے کم نہیں ہے اور آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے سے ہی میری حمد بڑھتی ہے تو جی مجھے دیجئے اجازت اوکے جی اللہ حافظ